نیو گلوبل فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم بھارت میں موڈی کی ہندو انتہا پسند کو لگام دینے کیلئے چین میدان میں آگیا چین نے موڈی کو موت کے گھاڑ اتارنے کی تیاری کر لیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بھارتی فوج بھی موڈی کو بچانے میں مکمل ناقام بپن راوت بھی چین کے نشانے پر آ گیا لداخ میں موڈی اور بپن راوت کے لیے پھندہ تیار ہونے لگا ناظرین اکرام چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگ میں نیا موڈ آ گیا چین نے موڈی سے بتلا لینے کے لیے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا موڈی اور بپن راوت کے لیے خطرے کی گھینٹی بچ گئی چینی صدر کے حکم نے پورے بھارت میں کوہرام مچا کر رکھ دیا بھارت میں موڈی کی ہندو انتہا پسندی کو لقام دینے کا وقت آ گیا موڈی سرکار اور بھارتی فوج کے درمیان جاری ناراضگی کا چین نے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا چین نے موڈی کو سبق سکھانے کے لیے اب تک سب سے بڑا اعلان کر دیا جس سے موڈی کی موت قریب آ چکی ہے بھارت نے خود کو دنیا کا ایک دہشت گرد ملک ثابت کر دیا اور بھارت میں بڑا پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیا جا رہی ہیں جس سے دنیا بھر کے عمد کو خطرہ ہے موڈی اور بھارتی فوج اپنی عوام کو جذباتی کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر چکے ہیں جس سے دنیا میں خطرے کی گھینٹی بچ چکی ہے اس وقت بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہیں اور نیپال جیسا ملک بھی موڈی سرکار کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی وجہ سے بھارت دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے اسی بات کو چین اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے ایک طرف تو چین نے بھارت کی لداخ پر چھترول کی ہے تو دوسری طرف دنیا کے کسی بھی ملک نے بھارت کو ساتھ دینے سے انکار کر دیا جس سے موڈی کی بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے صورتحال اس قدر بدتر ہو چکی ہے کہ اگر چین بھارت کے فوجی مار دے یا کوئی کاروائی کر دے تو ساری دنیا خاموش رہتی ہے اسی لیے اب چین موڈی اور بیپن راوت کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہے ہیں تاکہ بھارت کی پوری طرح کمر توڑی جا سکے ناظرین اکرام چین کے ساتھ بھارت کی حالیار ٹکر نے اس خطے میں ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست کا منظرنامہ بھی بدلنا شروع کر دیا بھارت اور چین کے درمیان جنگ بندی ہو بھی جائے لیکن چینیوں کے ہاتھوں ہونے والی حضمیت سے بھارتیوں کی روح پر گہرے زخم لگے ہیں یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ بھارت کی سیاسی اور اسکری لیڈرشپ چین سے لڑنے کی استداد رکھتی ہے اور نہ ہی سیاسی عظم ایک بہت ہی مختلف چین سے بھارت کا واسطہ پڑا ہے جو جارہانہ انداز سیاست اور سفارتکاری اختیار کر چکا ہے اور اپنے موقف پر ڈڑ جاتا ہے لدہ کی گلوان ویلی میں چین نے ساٹھ مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ جمع لیا ہے اور نہ صرف پرانی پوزیشن پر واپس جانے سے انکاری ہے بلکہ مزید علاقے پر بھی اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے آسان لفظوں میں جس علاقے پر چین نے حالیہ دنوں میں قبضہ کیا مذاکرات یا سفارتکاری کے ذریعے اس سے دستوردار ہونے والا نہیں دونوں ممالی کے درمیان معمول کے تعلقات بحال کرنے کا امکان کم ہے بلکہ غالب امکان ہے سامنے نہیں آ رہا تھا اب حالات بدل رہے ہیں بھارت نے آسٹیلیا کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے ہیں جو براہ راست چین کی سلامتی کو متاثر کرتے ہیں ناظرین اگرام بھارت اکمام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے ایگزیکٹیو بورٹ کا بھی رکن بن گیا ہے جس پر دباؤ ہے کہ وہ چین کے خلاف تحقیقات کرے کہ اس نے کرونا وائرس کے حوالے سے معلومات کا عالمی اداروں سے تباتلہ کرنے میں غفلت یا سستی تو نہیں کی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی ہی کی طرح ساتھ کی دہائی میں پندت جواہر لال نحرو بھی مقبولیت کی لہر پر سوار تھے الیکشن پر الیکشن جیت رہے تھے لداف میں چین کے ساتھ شروع ہونے والی معمولی جھڑپیں جلد وقائدہ جنگ کی شکر اختیار کر گئیں بھارت کو شکست ہو گئی اور چین نے حد تک امیز طریقے سے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا نحرو اس جنگ میں مقبولیت بھی کھو بیٹھے اور شکست کا دکھ ان کی صحت کے لیے محلق ثابت ہوا نحرو نے وزیر رفاق کرشنا مینن جو ان کے قریبی رفیق کار بھی تھے ان کی بلی چڑھا کر اپنی گردن بچانے کی کوشش کی مخالف دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اور معاشرے کے فعال طبقہ چین کے ہاتھوں شکست کے بعد نحرو کو معاف کرنے پر تیار نہ دے حتیٰ کہ نحرو کو اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگا وہ سیاسی طور پر کمزور ہو گئے اقتدار پر ان کی گریفت ڈھیلی پڑ گئی جسمانی طور پر چاکو چبن نحرو پیلے پڑ گئے دو سال بعد شکست خوردار نحرو اس دنیا سے کوچھ کر گئے موڈی جو پہلوانوں کی طرح چھاتی پر مکے مارتا ہے پاکستان کو دھمکاتے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کرتے بالاکورٹ پر فضائی حملوں پر دادو تحسین وصول کرتے پاکستان کو سبق سکھانے کے نام پر موڈی نے الیکشن جیتا اور دو تہائی اکثریت حاصل کر لی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے یارانہ اور امریکہ کی بچھائی ہوئی عالمی سیاست کا مہرہ بن کر موڈی سرکار غیر ضروری خود اعتمادی کا شکار ہوئی چین کے خلاف امریکی گھوڑا بننے کی قیمت کا اسے پوری طرح اندازہ نہ تھا پڑوسیوں سے مخاسمت ہمیشہ گھاتے کا سودا ہوتا ہے سیاستدان ہی نہیں بلکہ سنگ پریوار میں بھی وزیر آزم میریندر موڈی کے سیاسی فہم اور بین الاقوامی تعلقات کی پیچیدگیوں کے ادراک پر سوال اٹھ رہے ہیں موڈی مخالف سیاستدان ہی نہیں بلکہ پکے سچے دیش بھگ بھی استفسار کر رہے ہیں کہ کیا بھارتی حکومت ملکی سالمیت اور جگرافیائی واحدت کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں علاوہ عظیم بھارت کے اندر چین مخالف جذبات اپنے اروج پر ہیں چینی مصنوعات کے بائقات کی مہم جاری ہے ناظرین اکرام چین کی بھارت میں سرمایہ کاری کے راستے میں روڑے اٹھکانے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے تو دوسری جانب خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ یا فائیو جی کے لیے انفرسٹرکچر نہیں بنانے دیا جائے گا یا اس کے راستے میں رقابتیں کھڑی کی جائیں گی کانگرس اور بی جے پی کی حریب سیاسی جماعتیں بھی تلوار نیام سے نکال چکی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ کس طرح چین نے بھارتی علاقے پر قبضہ کیا بیس فوجی مار ڈالے اور بھارتی وزیر آزم بیانات جاری کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا معاشی حالات پہلے ہی دگرگوں تھے جبکہ شرعہ ترقی مسلسل گراہوت کا شکار تھی رہی سہی قصر کرونا وائرس نے نکال دی چین کے ساتھ شروع ہونے والے بہران نے سیاسی اور فوجی ورطری کا خمار بھی اتار دیا حالات نے حکومت مخالف سیاستدانوں کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ بھی بی جے پی حکومت کو آڑے ہاتھ ہونے کانگریس کے لیجر راہل گاندی کہتے ہیں کہ یہ نرندر مودی نہیں سرندر مودے ہیں بھارت کے ممتاز دفاعی تجزیہ کار برہما شیلینی نے جاپان ٹائمز میں لکھا کہ مودی چین کی خوش شامد میں حد سے گزر گئے تھے ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ چین کے ساتھ تعلقات دھب پر لے آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے طبت کے جلاوطن رہنما دولائی لاما کے ساتھ سرکاری تعلقات کے خاتمے کا بھی اعلان لیکن چین کا دل ناجیت سکھا اور یہی تجزیہ کار مزید لکھتے ہیں کہ مودی نے سفارتکاری کو اپنی ذات کے گرد گھومایا اور اداروں کو کمزور کیا جنانچہ انہیں ناقامی کا موت دیکھنا پڑا ابھی یہ کہنا کہ بی جے پی کی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے قبل اس وقت ہے لیکن مودی کی بہادری شجاعت اور سفارتی مہارت کی دھاک ٹوٹ چکی ہے ان کی تلسماتی شخصیت کا سہر ٹوٹ رہا ہے لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ چین کے ساتھ لڑائی سے کیا حاصل ہوا امریکہ بھارت کی مدد کو کیوں نہ آیا بلکہ چین اور پاکستان کے قریب ہو گئے اب چین لداخ اور گلگت بلتستان کے بھی بات کر رہا ہے ناظرین اکرام آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں شکریہ شکریہ